نمشکر دوستو آر آر کنسٹرکشن کے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کیسوا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈبل مولڈنگ کے ساتھ جینو کے ٹپے کیسے لگائے جاتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے یہ ریکھیں اس پرکار سے نفتی لے کے سبھی جینو کے ٹپوں کا میزر کرکن کو برابر نفتی کے حساب سے کاٹ لیا جاتا ہے اس کے بعد ان کی چھوٹی چھوٹی ایسی پٹییں نکالی جاتی ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پٹی نکال دی جاتی ہیں جو جینو کے ٹپے کاٹے گئے تھے ان سب کو کاٹ کے ان پٹیوں کو اس پٹیوں کو چپکایا جاتا ہے اس پرکار سے ان پٹیوں کو چپکایا جاتا ہے اس کو جس کیمیکل سے چپکاتے ہیں اس کو ایرولائٹ بولا جاتا ہے دو کیمیکلوں کو میکس کر کے ایرولائٹ کو بنا کے اس کو چپکاتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ دو پٹی ہیں اس پٹیوں کے بیچ میں یہ وائٹ پٹی کو رکھیں گے اور وائٹ پٹی کو رکھ کے اس کے بیچ میں ڈیزائن آ جاتا ہے ہم آپ کو دیکھیں گے اس کو کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس میں یہ کیمیکل لگا دیا جاتا ہے جس سے کی پتھر کو چپکایا جاتا ہے سی ایرولائٹ بولتے ہیں جس سے اس کی بانڈنگ اچھے ہو جاتی ہے وہ پکڑ اچھے ہو جاتی ہے اس کو چپکانے کے بعد جب اس کو کیمیکل کو لگا دیں گے تو اس کے اوپر یہ وائٹ کلر کی جو ماربل کی سٹک آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری ماربل کی بنی ہوئی ہے اس کو اس کے اوپر لگا دیں گے اور جو گری نائٹ کی ہم نے ایک پٹی کاٹی ہے یہ والی اس کو اس کے اوپر چپکا دیں گے بعد میں اس کی مولڈنگ اور گھسائی ہوگی جس کے بعد اس سڑھی کا لکا آئے گا جس کو ڈبل مولڈڈ with strip سڑھی کہتے ہیں اس پرکار سے یہ وائٹ پٹی کو اس پہ رک کر سیٹ کر آجاتا ہے اس کے اوپر پھر گری نائٹ کی پٹی کو رکھ کے چپکا دیے جائے گا یہ پٹی کے اس پرکار سے سیٹ کیا جاتا ہے یں ڈبل میں گری نائٹ چیئے جس کا کا آدم ہے اس ڈبل میں گری زی Trans straight لگا ہے یہ پسٹی ہے پسٹی ہے پسٹی ہے یہ پسٹی ہے پسٹی ہے پسٹی ہے فائیبر والی وہ کیا ہے چپک نہیں ہے وہ سستی آتی ہے یہ اس لاؤتی ہے اکتالیس روٹ ہزار نو سو پچاس روپے کا باکس آتا ہے ہزار نو سو پسٹی ہے ہزار نو سو پسٹی ہے موسیقی آپ اسے پسٹی ہے میں ہے ہزار نمید ہزار نمید ہزار ہزار تباہ یہ دیکھئے یہ پٹی کی پیکیاں دیکھئے اب اس کے اوپر بیرنیٹ کے سکرپ کو چپایا جائے گا اب یہ پٹی سکتی 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 یہ پٹی سکتی 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 سکت تو ہم نے ان کے بتائیں گے کہ یہ ہے کیسے لگے